اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے بہت خوش ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں کافی بہتر ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو یعنی کہ یہ والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوٹ پرپ کروں گی جو کہ ہم فریز کر سکتے ہیں رمزان آنے سے پہلے تاکہ ہمارا کافی سارا ٹائم سیو ہو جائے ہمیں روز کی یہ چیزیں تیار نہ کرنی پڑے تو آئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں پری پرپ کی ہیں رمزان آنے سے پہلے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں سپرنگ گنین یعنی کہ گرین پیاس یہ میں نے لے کر ان کو اچھی طرح ساف کیا ہے دھولیا ہے اور ابھی میں یہاں پر ان کو گینچی سے کٹ کر سپلک بیگ میں ڈال کر فریز کر سکتی ہوں رمزان میں ہم گرین پیاس کو پکوڑوں میں اور سیری کے بکر دگاپنڈا کھاتے ہیں تو اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی میں سپرنگ گنین کو کٹ کر سپلک میں ڈال کر فریز کر دوں گی آپ سپرنگ گنین کو فریزر میں کئی مہینوں تک رکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک نئی کٹے ہیں جو کہ مجھے رمزان کے مہینے کے لیے چاہیں تاکہ یہ یوز ہو جائے نیکسٹ آ چاہتا ہے گارلک یعنی کے لیسن فریش لیسن کو میں نے چھیل کر اچھی طرح دھولیا ہے اس کے بعد میں اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کروں گی صرف پانی کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے اس میں کوئی آئیل یا نمک نہیں ڈالا ہے لیسن کو ہم اس طریقے سے کہیں مہینوں تک سیف کر سکتے ہیں لیسن فریش ہی رہتا ہے ابھی یہاں پر میں نے گارلک کو پانی کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے یہاں پر آئیس کوپ ٹری لے کر ان میں میں ان کو ڈالوں گی اور فریزر میں ہی فریز کروں گی ان کو فریزر میں رکھتے ہوئے تقریبا مجھے گھنٹے بلینڈا رگا تھا تو یہ فریز ہو گئے تھے یہاں پر کارلک فریز ہو چکا تھا اور میں نے ان کو آئیس گروپ ٹری سے نکال کر پلیٹ میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں ان کو زیپ لک میں ڈالوں گی میں نے دو زیپ لک ٹری کیے تھے ایک اپنے گھر کے لیے اور ایک امی کے گھر کے لیے یہ ایک کارلک کیوب تقریبا 1 ٹی سپون کے پرابل ہے جب آپ نے کھانا بنانا ہے 1 کیوب نکالیں فریزر سے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں نیکس آ جاتا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا میں نے لے کر اچھی طرح ساف کیا ہے وہ کارٹ لیا ہے کارٹ کر اس کے اندر ایک آپ فریش انڈا رکھیں گے اس طریقے سے آپ کا ہرا دھنیا ایک مہینے تک بلکل فریش رہے گا اس کو آپ نے ایر ٹیٹ باکس میں رکھنا ہے اور فریج میں رکھنا ہے فریزر میں نہیں رکھنا ہے نیکس آ جاتا ہے جنجر یعنی کے ادرک ادرک میں نے فریش لیا ہے اس کو اچھی طرح ساف کر کے دھو لیا ہے دھو کر اس کو بلینڈ نہیں کیا پانی میں بلکہ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اس کو موٹا موٹا ہی رکھا ہے کیونکہ مجھے کھانے میں ادرک تھوڑا موٹا ہی شرکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو پانی بلینڈ کر کے جس طرح لیسن کو رکھا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس طریقے سے کیا ہے سیم ٹھنگ اس کو بھی میں نے آئس کیوپ ٹری لے کر ان میں فریز کیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس کیوپ بن چکے ہیں اس کے اس کو بھی میں زیپ لک میں ڈال کر فریزر میں فریز کر سکتی ہوں اسی طرح جیسے ریسن کو کیا ہے دو سے تین بھی میں تک یہ آپ کا ادرک جو ہے وہ بلکھٹی کر رہے گا کچھ ادرک کو میں نے جوڑین کٹ کر لیا ہے جس کھانے میں مجھے اس طرح چاہیے میں اس کھانے میں ڈالوں گی اور اس کو بھی زیپ لک میں ڈال کر فریز کر لیا ہے نیکس آ جاتا ہے پرودینے کی اور ہری دھنیا کی چٹنی اس کو میں کیسے فریز کریں گے رمضان کے لیے یہاں پر میں نے کافی سارا پرودینہ لیا ہے فریش اپنے بیک یار سے اور ہری میں چلی ہیں ان کو دھو کر رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پرودینے کی سران دھو کر ڈرائے کر کر زیپ لک میں فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو سیف کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی رکھا ہے اور ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے چٹنی کیسے سیف کرنی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میرے چیزیں لیے حردھانیا اور پودینے کی چٹنے کے لیے جو چیزیں ہم لوگوں کو چاہیے وہ ہیں نمک زیرہ اناردانہ حردھانیا پودینہ اور مرچے نمک میں نے دیا ہے سال ٹو ٹیسٹ زیرہ وان تی سپون ہاف تی سپون اناردانہ دو گٹھی حردھانیا ایک گٹھی پودینہ اور ایک سے ڈیر ہری مرچے چیزوں کو ہم اکٹھا ڈال کر تھوڑا سا پانری ڈال کر جگ میں اچھی طرح بلند کریں گے اور پھر ہم ان کو سیم تنگ آئس کیوب پری میں ڈال کر فریز کریں گے ہاں پر چکنی ہوگی ہے تیار ابھی میں اس کو بھی آئس کیوب ٹری میں ڈالوں گی اس میں ہم نے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اس کا ٹیکچر تیکھی رکھنا ہے یہاں پر آئس کیوب ٹری میں میں نے تھرٹی جو ہے وہ چکنی کی کیوبز تیار کیے ہیں اور ان کو فریزر میں رکھا ہے فریزر میں تقریب میں میں نے گھنٹا رکھا تھا اور یہاں پر یہ کیوبز تیار ہو گئے ہیں دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے چٹنی بنا کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ رمضان میں آپ کیسے ایک کیوب کو ڈال کر پر اسے دہیم مکس کریں گے تو چٹنی آپ کی ریڈی ہو جائے گی فٹا فٹ یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون دہی لیا ہے اسکوچی طرح فیٹ لیا ہے اور ابھی اس میں میں ایک کیوبز ڈالوں گی آپ کے سامنے میں اسکوچھو چٹنی کو تیار کروں گی یہاں پر چٹنی ہو گئے یہاں پر چٹنی ہو گئے ریڈی اگر آپ چاہیں تو لیمن ایٹ کر سکتے ہیں جب آپ بلینگ کریں سب کچھ میں نے نہیں ڈالا کہ میرا گھرہ نا خراب ہو یہاں پر چٹنی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پر چٹنی کی کیوبز بھی ریڈی ہیں میں ان کو رکھتا ہوں گی فریزر میں تو پورے رمضان میں آرام سے گزر جائے گا مجھے بار بار پودینہ سافنی کرنا پڑے گا اور روز چٹنی نہیں بنانے بڑی گی نیکسٹ آجاتا ہے پالک جو کہ ہر گھر کی اور ہر روز کی ضرورت ہے رمضان میں خاص طور پر جن کو پکوڑے پسندس میں ڈالتے ہیں میں پکوڑے بناتی ہوں روز توڑے سے لیکن پالک کو میں نے فریز کر لیا ہے یہاں پہ پالک میں نے لی ہے فریش اس کو کاٹ کر دھو کر اچھی طرح ڈرائی کر کر زپ لک میں فریز کروں گی میں نے اتنی ہی فریز کیے جتنے کی مجھے 30 دنوں کے لیے چاہیے رمضان کے لیے پالک کو آپ ایک مہنے کے لیے آرام سے فریز کر سکتے ہیں زپ لک میں یہ جب آپ نکالیں گے تو اچھی طرح فریش ہوگی اور آلیڈی ریڈی ٹو گو ہوگی پالک کے لاوہ جوگلی چیز سب سے ضروری ہے پکوڑوں میں تیکھنے بھی بچی لگتی ہے زائکے میں بھی وہ ہے بند گو بی بند گو بی کو میں نے لیا ہے فریش پھول لیا ہے اس کے دو سے تین ان کو اچھی طرح دھو لیا ہے دھو کر کٹا ہے آپ پتلے پتلے پیسز میں ان کو کٹ سکتے ہیں کٹ کر زپ لک میں اسی طرح جیسے میں نے باقی چیزوں کو فریز کیا ہے اسی طرح بند گو بی سے پالک کو بھی اور بھونے بند گو بھی کو بھی تو آپ دونوں چیزوں کو فریز کر لیں اور جب کو آپ کو ضرور پڑے بیسن کو گھول کر آپ ان دونوں چیزوں کو ڈال لیں بیسن کو جب آپ خولیں گی رمزان میں تو اس کو تھوڑا تھکی گھاڑا ہی گھولیں کیونکہ پالک اور بند گو بھی دونوں اپنا پانی چھوڑیں گی اس لئے ان دونوں کا پانی بھی بیسن میں ایڈ ہوگا تو بہتر ہے کہ پانی تھوڑا کم ڈالیں نیکسٹی جو میں نے سیپ کیا ہے وہ ہے تماتر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے تماتر کافی زیادہ لے لیا ہے تو ان کو میں نے فریز کر لیا ہے تماتر لے کے ان کو چیتا دھویا ہے ساف کیا ہے چھے سپانے سے اور پھر ان کو ڈرائی کیا ہے اس کے بعد میں نے ان کو تھوڑے چھوڑے سے بلاک میں دو دو کر کے یا تین یا پانچ یہاں پہ آپ نظر آ لے ہیں یہ فریز کر لیا ہے جب مجھے ضرور پڑتی ہے تو میں تقریباً دو ٹوماٹر روز نکال دیتی ہوں ان کو ڈی فرس بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے بلاک کو کرتی ہوں این امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا بلاک اچھا لگا ہوگا آپ ان ساری چیزوں کو فریز کر کے اپنی لائف کو آسان کر سکتے ہیں کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی رمضان کی تیاری کیسی جا رہی ہے دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے ایڈوانس رمضان مبارک تینکیو فر واشنگ اللہ پیس